وزیراعظم شہباز شریف کوئٹا پہنچ گئے وزیراعلا بلوچستان سر فراز بکٹی نے استقبال کیا وزیراعظم کی زیر صدارت ایپ ایکس کمیٹی کا اہم اجلاس کوئٹا میں ہوگا آرمی چیف جنرل آسمونیر اجلاس میں شرکت کریں گے وزیراعلا بلوچستان دفاقی وزیر داخلہ وزیر دفاع انٹیلیجنس اداروں کے سر براہان بھی شریک ہوں گے صوبے میں ام کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلے متوقع وزیراعظم سے وزیراعلا بلوچستان سر فراز بکٹی کی ون آن ون ملاقات بھی ہوگی کوئٹا میں سیکیورٹی ہائی ایلرٹ مونسون بارشوں کا طاقتور سسٹم کراچی سے دو سو کلومیٹر دور آج کراچی اور ہیدرابات میں داخل ہوگا ساہلی علاقوں میں آج دوپہر سے تیز بارش کا ایلرٹ جاری آئندہ تین روز میں کراچی میں دو سو میلی میٹر بارش متوقع شہر میں رات سے ہی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جاری گزشتہ دو روز سے جاری موصلہ دھار بارشوں سے اندرونے سندھ ڈوبیا عمر کوٹ میں ایک ہی روز میں ریکارڈ تین سو اٹھالیس میلی میٹر بارش میر پور خاص اور بدین بھی مسلسل بارش سے پانی پانی سرکاری دفاتر سکولز دیہات میں پانی جمع ساہلی علاقوں میں کچھے مکانات کو شدید نقصان سلابی ریلو سے تیار فصلے تباہ ملوچستان میں حالیہ بارشوں سے مزید پانچ انبات مونسون سیزن میں ہلاکتیں سنتس ہو گئیں کئی ازلاح میں سلابی ریلو کے باعث راستے بن آبادی کو مشکلات درپیش کے پی گلگت اور ازاق کشمیر میں بھی بارشے بارشوں سے تیار پھلوں کو شدید نقصان اسطور میں دو روز سے موسلہ دھار بارش وادی لیپا نیلم گریس میں بارش کے بعد موسم سرد لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہرہ بلکستان اور شہرہ کارکرم ٹرافک کے لیے بند ادھر لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں وقفے وقفے سے بارش جاری مزید دو روز بارش جاری رہنے کا امکان خراب موسم کے باعث پی آئیے کی آج آٹھ فرواسے منصور 35 تخخیر کا شکار بانی پی ٹی آئی کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے فیصلے پر احتجاز شروع برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی کو غم و غصے سے بھری ای میلز اور احتجاجی پیٹیشن ملنے لگی ای میلز میں بانی پی ٹی آئی کو چانسلر کے لیے نامناسب ترین امیدوار قرار دیا گیا ہے دائر ایک پیٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کرپشن کیسز میں صدای آفتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا قبول نہیں فیصلہ باد پولس کی جانب سے علی امین گنڈاپور کو سیکیورٹی فراہم نہ کرنے پر خیبر پختون فا حکومت کا شدید اظہار برہمی وزیرالہ کے پرنسپل سیکیٹری نے پنجاب حکومت کو شکایتی خط لکھ دیا خط میں پنجاب پولس پر شدید ناپسندیدگی اور غیر ذمہ داری کا اظہار لکھا کہ درخواست کے باوجود وزیرالہ علی امین کو سیکیورٹی نہیں دی گئی ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا تھا ایس ایس پی آپریشنز فیصلہ باد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ سوشل میڈیا پر تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں ادویات کی خریداری میں کرپشن ہوئی ہے وزیرالہ خیبر پختون خواہ کے معاونے خصوصی برائن صداد بدنبانی مصدق اباسی کہتے ہیں یہ بھی تاثر ہے کہ ایسی خریداری گئی ہے جس کی ضرورت نہیں تھی ان ادویات کی خریداری نگران حکومت نے کی تھی نگران حکومت کے دور میں ہونے والی خریداری کے حوالے سے کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے جے یو آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے ایک سو بیس دن مانگ دیئے الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن سے مطالق کیس چار رکنی کمیشن نے سمات کی جے یو آئی نے عام انتخابات اور عذرداری معاملات کو انٹرا پارٹی الیکشنز میں تاخیر کی وجہ کرا دیا ممبر کے پی نے کہا کہ جے یو آئی کا تنظیمی دھانچہ ختم ہو چکا ممبر سندھ نے اگلی سمات پر وکیل سے دلائل طلب کر لیے سمات اٹھارہ ستمبر تک ملتوی امیر بالاش ٹیپو قتل کے اس کے ملزم احسن شاہ کے مبینہ مقابلے سے قابل مبینہ آڈیو سامنے آ گئی پولس ذرائع کے مطابق احسن شاہ نے مبینہ طور پر جیل سے خاتون دوست کو فان کیا ملزم نے ایک پولس آفیسر کے قتل کی منصوبہ بندی کے بارے میں خاتون سے ذکر کیا ملزم احسن شاہ نے مبینہ آڈیو میں کہا کہ میں نے ایک ماہ کے اندر اندر بیرون ملک چلے جانا ہے جانے سے قبل گرفتار کرنے والے شخص کا کام کر کے جانا ہے ملزم احسن شاہ نے پولس آفیسر کے قتل کے لیے شوٹر کا بندوبس جیل میں کیا راولپنڈی اور اسلامباد میں زلزلے کے جھٹکے زلزلے کے باعث لوگ گھروں اور دپاتر سے باہر نکل آئے پشاور اٹک جہلم ہریپور سمیت دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور صدر مملکت آصف علی زرداری آج اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشن ندیم کو حلال امتیاز عطا کریں گے صدر مملکت ایوان صدر میں خصوصی تقریب میں ارشن ندیم کو حلال امتیاز عطا کریں گے حلال امتیاز عطا کرنے کی خصوصی تقریب براہ راست نشر کی جائے گی موسیقی